ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسہ شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز اور نائنز محلی کرونا وارث گزشتہ 24 گھنٹوں پہ دوران مزید 57 افراد کی جان لے گیا جبکہ ایک دن میں پندرہ سو سے زائد نئے مریضوں کی تشفیص ہوئی ہے وزیراعظم عمران خان نے افسران کو غریبوں کی تکلیف کا احساس کرنے کی ہدایت کر دی عمران خان نے اشیاء ضروریہ کے مقرر کردہ نرخ ناموں پر عمل درامت کو یقینی بنانے کا حکم دے دیا ٹی ایل پی کا حکومت سے مہائدہ ہو گیا وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں تحریک لبیک نے ڈیڈ لائن میں 20 اپریل تک توسی کر دی پاکستان نے زمین اور سمندر میں حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے باور کروز نزال کا کامیان تجربہ کر لیا سینل انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کے مطابق تین مارچ کو ہوں گے ریٹرنن افسران بھی مقرر کر دی گئے کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹوردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کال لائیر شکھا شاردہ 905-956-6699 کورونا بارس سے 57 افراد جام بحق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 12,185 ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تجزیخ شدہ کیسز کی تعداد 5,69,093 ہو گئی مزید افصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,502 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 1,62,391 سن میں 2,52,296 خیبر پختونخواہ میں 68,932 ولوچستان میں 18,898 گلگت بلتستان میں 4,923 اسلام آباد میں 42,291 جبکہ آزاد کشمیر میں 9,334 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 83,25,543 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 37,452 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 5,16,683 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,760 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 57 افراد جابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,185 ہو گئی پنجاب میں 4,982 سن میں 4,171 خیبر پختونخواہ میں 1,976 اسلام آباد میں 4,81 بلوچستان میں 1,979 گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 2,76 مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اشیاء ضروریہ کے مقرر کردہ نرخ ناموں پر عمل درامت کو یقینی بنائے افسران کو غریبوں کی تکالیف کا احساس کرنا ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے منڈیوں کے قیام کے حوالے سے قوانین اور طریقہ کار کو آسان بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے حکم دیا کہ انتظامیاں اشیاء ضروریہ کے مقرر کردہ نرخ ناموں پر عمل درامت کو یقینی بنائے وزیراعظم نے چیف سیکریٹریز کو ہدایت دی کہ غفلت کے مرتقب افسران کے خلاف کاروائی یقینی بنائی جائے افسران کو غریبوں کی تکالیف کا احساس کرنا ہوگا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کسان منڈیوں کی تعداد میں اضافے اور گندم سے آٹھے کی پیداوار میں اضافے کے حوالے سے اجلاس ہوا جس میں وفاقیوں صوبائی وزراء سیکریٹری صاحبان اور چیف سیکریٹری صاحبان سمیت سینئر افسران شریک ہوئے اجلاس میں گندم سے آٹھے کی پیداوار میں اضافے کے لیے فلور ملوں میں پسائی کا تناسب اسی اشاریہ بیس کرنے سرکاری سطح پر گندم کی خریداری ترسیل و سٹورج کے زمن میں انتظامی اخراجات میں کمی لانے منجاب میں منڈیوں کے قیام سے متعلقہ قوانین میں نظر سانی اور فروٹ اور سبزی منڈیوں کے قیام میں نجی شعبے کو شامل کرنے کے حوالے سے اہم فیصلے ہوئے اس حوالے سے وزیر خزانہ کو ایک ہفتے میں پلان پیش کرنے کی ہدایت کی گئی وزیراعظم عمران خان نے تحریک لبیق پاکستان کے ساتھ محایدے کی نویت سناتے ہوئے کہا کہ محایدے کے تحت 20 اپریل تک ہم ٹی ایل پی کے مطالبات پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے تحریک لبیق پاکستان کے ساتھ محایدے کی نویت سناتے ہوئے کہا ہے کہ محایدے کے تحت 20 اپریل تک ہم ٹی ایل پی کے مطالبات پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک لب بیک پاکستان نے ڈیڈ لائن میں 20 اپریل تک توسی کر دی ہیں وزیر اعظم عمران خان نے ذرائب لا خیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران بتایا کہ حکومتی ٹیم نے تحریک لب بیک پاکستان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں جس کے بعد حکومت کا تحریک لب بیک کے ساتھ مہائدہ ہو گیا ہے وزیراعظم نے بتایا ہے کہ تحریک لبیگ پاکستان نے ڈیڈ لائن میں 20 اپریل تک توسیح کر دی ہے اور مہایدے کے تحت 20 اپریل تک ہم ان کے مطالبات پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے خیال رہے کہ تحریک لبیگ کے سربراہ اور خادم حسین رزوی مرہوم کے صحافزادے حافظ ساتھ رزوی نے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے حکومت کو سترہ فروری کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی پاکستان نے زمین اور سمندر میں حدف کو نشانہ بنانے والے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا کروز میزائل 450 کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں پاکستان نے زمین اور سمندر میں حدف کو نشانہ بنانے والے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا پاک پوچ کے شعب تعلقات ایامہ کے مطابق پاکستان نے بابر کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا کروز میزائل چار سو پچاس کلومیٹر تک حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل ہے اور زمین اور سمندر میں حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل تجربے کا مشاہدہ نیس کام کے چیرمن ڈاکٹر سمر کمانڈر آرمی سٹریٹیجک فورس کمانڈ اسٹریٹیجک فلانس ڈیویجن کے سینئر افسران سمیت آرمی سٹریٹیجک فورس کمانڈ سائنس دانوں اور انجینئرز نے کیا چیرمن نیس کام نے آرمی سٹریٹیجک فورس کی تربیت اور آپریشنل تیاری کے میار پسر آہا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینر انتخابات کی تاریخ کے حوارے سے شیڈیول جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق ملک بھر میں سینر انتخابات تین مارچ کو ہوں گے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینر انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے شیڈیول جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کردہ شیڈیول کے مطابق ملک بھر میں سینر انتخابات تین مارچ کو ہوں گے الیکشن کمیشن کے مطابق کاغزاد نامزدگی بارہ یا تیرہ فروری تک جمع کرائے جا سکیں گے امیدواروں کی ابتدائی فہرز چودہ فروری کو جاری ہوگی امیدواروں کی سکروٹنی پندرہ تا سولہ فروری ہوگی کاغزاد نامزدگی پر اپیلیں سترہ تا اٹھارہ فروری دائر ہو سکیں گی امیدواروں کی حتمی فہرز اکیس فروری کو جاری ہوگی امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی بائیس فروری تک واپس لے سکیں گے الیکشن کمیشن کے مطابق چاروں صوبائی اسیمنیا اور پارلیمنٹ ہاؤس کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ حاصل ہوگا اٹھالیس نشستوں پر انتخابات کرائے گا الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے ری ٹریننگ افسران بھی مقرر کر دیئے ہیں اسلام آباد کے لیے سپیشل سیکریٹری الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ زفر اقبال حسین ریٹرننگ افسر مقرر جبکہ پنجاب کے لیے صوبائی الیکشن کمیشنر غلام اسرار خان سن کے لیے صوبائی الیکشن کمیشنر اعجاز انور چوہان فائبر پختونخواہ کے لیے صوبائی الیکشن کمیشنر شریف اللہ اور بلوچستان کے لیے صوبائی الیکشن کمیشنر محمد رازق ریٹرننگ افسر ہوں گے مزید خبر بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد